بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف کمبر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی تڑکا کوکنگ چینل آج میں آپ کے لئے بہت ہی سافٹ اور کرسپی کچوری کی ریسپی لے کر حاضر ہوا ہوں موہ میں گھل جانے والی کچوری کی ریسپی لے کر حاضر ہوا ہوں ویڈیو کے انٹ تک دیکھیں گا اگر چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح ہر آنے والی نیو ریسپی آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلیے بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف جس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا 1.5 کپ میدہ جسے میں نے اچھی طرح چھان کے ساف کر لیا اب اس میں 1.5 ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ 1.5 ٹی سپون اجوان جسے اس طرح ہاتھوں کی مدد سے مسل کر اور اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس میں 1.4 کپ یعنی کہ چار کھانے کے چمچ گی ایڈ کر دیں گے جس سے کہ کچوری ہماری بہت ہی کرسپی بنے گی اب اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح مسل کے اور اسے مکس کر لیں گے جب میدہ اس طرح جوڑنے لگے تو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اور ایک ڈو تیار کریں گے ڈو ہماری نہ زیادہ سافٹ ہونی چاہیے نہ ہی زیادہ ہارڈ جس طرح ہم گھر میں آٹا گونتے ہیں بلکل ہماری ڈو اسی طرح ہونی چاہیے اب ہم اسے کور کر کے اور آدھے گھنٹے کے لیے ریس دیں گے اب ہم اس کے لیے فیلنگ تیار کریں گے جس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے تینے ادھ دبلے ہوئے آلو جنہیں ہم اچھی طرح میش کر لیں گے چلیں جی آلو اچھی طرح میش ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایک ادھد باریک کٹاوہ پیاز ایڈ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً ہاف کپ کے قریب شملہ میرچ باریک کٹیوہ ایڈ کر دیں گے اور تھوڑی سی پتا گوہ بھی ایڈ کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ دو عدد باریک کٹیوہ ہری میرچ ایڈ کر کے اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے جب اچھی طرح مکس ہو جائیں تو اس میں ون ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے ون ٹی سپون اس میں جائے گا خوشک دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون اس میں جائے گا زیرہ پاوڈر اور ایک چھٹکی کے قریب اس میں جائے گی ہلدی ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے ہمچور پاوڈر ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے کالا نمک اور ہاف ٹی سپون اس میں ٹاٹری ایڈ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ون ٹی سپون اس میں جائے گی کٹیوہ لال میرچ اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا لال میرچ کا پاوڈر اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے چلیں جی فیلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے تقریباً آدھا گھنڈا گزر چکا ہے اب ہم بڑھتے ہیں ڈو کی طرف آپ دے سکتے ہیں ڈو ہمارے اچھی طرح سیٹ ہو چکی ہے بلکل سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے ہلکے ہاتھوں کی مدد سے گوند لیں گے تاکہ اضافی ائر ببلز جو ہیں وہ ریموو ہو جائیں چلیں جی اب تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر کے اور اس ڈو کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح رول کر کے اور اسے پانچ سے چھ پیسز میں کٹ لیں گے اب ہم اسے اچھی طرح بیل کر اور ایک روٹی تیار کر لیں گے اب جو ہم نے فیلنگ تیار کی تھی وہ اس میں ایڈ کریں گے فیلنگ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اسے فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے اسے اچھی طرح کور کرنا ہے تاکہ اس کی فیلنگ جو ہے وہ آؤٹ نہ ہو آپ اسے کسی بھی شیپ میں تیار کر سکتے ہیں اب ہم اسے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح ہلکہ ہلکہ پریس کریں گے آپ دے سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت بہترین کچوری ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے اب پھر سے ایک پیڑا اٹھا کے اسے اچھی طرح رول کر کے اور روٹی تیار کر لیں گے پھر اس میں آلو کی فیلنگ ایڈ کر کے دوبارہ سے اسے فولڈ کر کے اور اسے اچھی طرح سیل کر لیں گے اب اسے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح ہلکہ ہلکہ پریس کر کے اور ایک کچوری تیار کر لیں گے اسی طرح باقی بچی ہوئے کچوریاں بھی آپ نے تیار کر لینی ہے چلیں جی ماشاءاللہ سے کچوریاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم انہیں فرائی کریں گے جس کے لیے ایک پین میں آئل ایڈ کر کے اسے اچھی طرح پری ہیٹ کر لیں گے اب اس میں کچوریاں ایڈ کریں گے اور اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے جب ایک طرف سے گولڈن براؤن ہو جائیں تو اسے پلٹ کر دوسری طرف سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے چلیں جی کچوریاں ماشاءاللہ سے ہماری ریڈی ہو چکی ہیں بہت ہی بہترین کلر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کرسپی کچوریاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم انہیں اسی اسٹرینر کی مدد سے اسٹرین کر کے اور ڈیش آؤٹ کر لیں گے اسی طرح آپ نے باقی بچیوی کچوریاں بھی فرائی کر لینی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت پسندہ ہی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گیا شیف کمبر علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ